نمشہ کارک تو آج آپ ہم جوموٹو لیمیٹیشن بات کی جائے تو ایک اچھی تیزی بنکے آپ کے جوموٹو میں دکھائی دے رہے تو شٹوک کا تک جا سکتا ہے کافی اگلی ریزیشن لگ سکتا ہے اس کے بارے میں دیکھیں گے اور اس کے ساتھ یہاں پہ جوموٹو کو اس لیول پہ سب سسٹین ہونا چاہیے سیٹیلمنٹ ہونا چاہیے جو کی اوپر کی لیولز دیکھنے کو ملے گی تو آپ کو بھی کوئی سٹوک کے انیل ایسے چاہیے ہوں گے تو آپ کمنٹ سکشن میں سٹوک کا نام کمنٹ کر سکتے ہو آپ کو سٹوک کے انیل ایسے مل جائیں گے نہیں تو چینل کو سبسکرائب کی جائے تو ہم لوگ ابھی جوموٹو سٹوک کے بارے میں بات کرنے والے تو جوموٹو کی بات کی جائے تو 64.50 پہ پہ کلوزنگ دے چکا ہے سٹوک تو یہ سببتے میں ایک اچھی تpas کے دیکھنے کو ملے گو لوگا پہ کو دیکھائے دیرا stuff کے انیل تو تھوکوں پہ پروجیتیو پڑک جو اس دیکھ سات کے 55 لیول کو ملتا دیکھائے دیرا par� 65 لیول کے ساتھ 65 لیول کو بھی بڑیک آت دیائے سٹوک نے جو کہ ایک ایک ایمپورٹن لوگ 중 با ریسنٹ لی آؤ پہ آپ دیکھ ساتھ کے 55 لیول تک گ JA eh 50 لیول کے بیچ میں شکوں نے کافی دین ہے تو کافی medo gelecek لوگ جو تھیزاری fulfilling ہوئی پھر ریسنٹل 55 to 60 لیول جو ایک ساتھ ریک کی ہے جو کی کچھے وولیوم کے ساتھ جو کی ایک پوزیٹیو بات ہے شیئر ہولڈرز کیلئے تو اب کہاں تک جا سکتا ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے اور یہاں پہ ہم چاٹ انیلیسز اور فنڈامیٹل نمبر بھی چیک کریں گے تو دیکھ ساتھ کی بات کی جائے تو دیکھ ساتھ کی میکزیمم چاٹ دیکھا جائے تو یہاں پہ دیکھ ساتھ 10% تک ڈاؤن ہے اور یہاں پہ دیکھ ساتھ کہ 6 منت کی بات کی جائے تو 6 منت میں 2% اور پھر last 1 منت میں سٹوک نے 25% کا ریٹن دیا ہے کیونکہ یہ ویک میں ایک اچھا ریٹن دیتا ہو نظر آ رہا ہے سٹوک یہاں پہ آپ دیکھا سکتے ہو پچھلے پاس جنہوں میں 17% اور آج دیکھ ساتھ کہ 6% کا ریٹن دیا ہے سٹوک نے 3.80 پیسے کی تیزی ریکھنے کو ملے تو دیکھ ساتھ کی سٹوک کیا پہ چارٹ کے اوپر نظر ڈالیں گے ہم لوگ کوئی خاص اپ ڈیٹ تو نظر نہیں آرے چارٹ کے اندر تو ریسینٹ لی آپ پہ دیکھا جائے تو یہ منتلی چارٹ فریم میں آپ پہ آپ دیکھ ساتھ زومٹو کے لئے تو منتلی چارٹ فریم میں آپ پہ زومٹو کی بات کی جائے تو سٹوک نے آج کلوزنگ دیے تقریباً آج پہ 64.90 کے قریبن تو 64.90 لیول جو ہے ایک ریجسٹنس آج پہ آپ سوری لیشٹیڈ واتر تھوڑا سا اپسائیڈ مو ملا پھر وہی سے سٹوک میں گراؤ ڈیکھنے کو ملی تھی 40 لیول پہ سپورٹ لے کے باؤنس بیک کیا پھر یہاں پہ آپ دیکھ ساتھ سٹوک نے 70 لیول پہ ریجسٹنس لیا وہی سے گراؤٹ ہوئی پھر 50 لیول پہ پچھلے تین مہنوں سے سٹوک سپورٹ لیا ایک بیس بنایا سٹوک نے آج وہی سے دیکھ ساتھے کہ پھر سے ریلیز ہوا اور ایک اچھا بریک آؤٹ پوزیٹیو بریک آؤٹ جو تھا 55 لیول کو ملا 55 کے بعد ابھی پھر سے اوپر جاتا ہے تو یہاں پہ 70 لیول پہ اگلا ریجسٹنس لگنے کے چانسے سہوں گے جو موٹو کے لئے کیونکہ اس لیول پہ پہلے بھی کئی بار ریجسٹنس لے چکا سٹوک اور سپورٹ بھی لیا تھا پہلے تو ایک ایمپورٹنٹ لیول ہے سٹوک کے لئے یہاں پہ منتلی چارٹ فرم میں دیکھا جائے تو تو ڈیلی میں بھی الگ الگ لیول دیکھنے کو مل سکتے ہیں وہ بھی ہم لوگ نظر ڈالیں گے اس کے پہلے یہاں پہ دیکھا جائے تو یہ جو آلیوم سایا تھا یہاں پہ آکٹمبر سن نویمبر اور سپٹمبر میں وہیسے آلیوم سانے چھے منتلی میں منتلی میں ابھی ریسنٹلی دیکھا جائے تو کوئی خاص آلیوم نظر نہیں آرہا ہے یہاں پہ آپ دیکھ ساتے آلیوم پوزیٹیو آتا ہے آلیوم بڑھکے آتا ہے تو یہاں پہ آلیوم سانے کے ساتھ ہم لوگوں کو تیزی دیکھنے کو مل سکتے ہیں پر ریسنٹلی آلیوم ساسمت میں پوزیٹیو آلیوم پر یہاں پہ جو زیادہ آلیوم چاہیے وہ نظر نہیں آیا ابھی تک تو آلیوم جزیادہ چاہیے جو اس کی ایک اچھا پوزیٹیو بریک آؤٹ تو ملائے پر اوپر کبھی ایک بریک آؤٹ ملنے کے لیے آلیوم اچھے چاہیے تو یہاں پہ ڈیلی میں تو نظر ڈالیں گے ہم لوگ ڈیلی میں تو ویلیوم کی بات کی جائے تو ڈیلی میں تو ویلیوم سچے خاصے نظر آ جائیں گے تو یہ ڈیلی چارٹ فریم انیلیسے سے زومٹو کیلئے تو زومٹو میں یہاں پہ آپ نظر ڈال سکتے ہیں پچھلے ایک ہفتے سے پوزیٹیو ویلیوم ساتھے ہوئے دکھائے دیرے شٹاک کی اندر جو کہ ہم نے بات کی تھی پوزیٹیو ویلیوم ساتھے ہوئے ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملے زومٹو کی اندر جو کہ یہاں پہ آپ لوگ نظر ڈالو گے تو نیچے کے ساڑ کی بھی لیول ساتھے ہوئے آپ لوگ نظر ڈال سکتے ہو ویلیوم ساتھے ہوئے دکھائے دیے تو ریسنٹلی آپ پہ شٹاک نے 55 لیول کو بریک آوڈ دیا تھا لاشٹ وک میں آپ دیکھ ساتھے 55 کو بریک کیا تو شٹاک میں ایک تیزی دیکھنے کو ملی اسے کے ساتھ ایک پوزیٹیو بریک آوڈ جو ہم نے باتایا تھا 200 موئنگ ایوریج کا 200 موئنگ ایوریج کو بھی بریک کیا اس کا سپورٹ لیا اور شٹاک نے یہاں پہ ایمپورٹنٹلی 60 لیول کو بھی بریک کیا تو دیکھ ساتھے کہ ابھی جو ریسنٹلی لے رہا ہے شٹاک 65 لیول کے قریب لے رہا ہے تو دیکھ ساتھے کہ ایمپورٹن بات یہی ہے کہ شٹاک 60 لیول کے اوپر سشٹین ہونا چاہے اوپر ریسنٹل بھی لیتا ہو تو بھی سشٹین ہونا چاہے شٹاک یہاں پہ آپ دیکھ شرے گی 50 لیول کا سپورٹ لے کے ایک بیس بنایا شٹاک نہیں ہے اور وہی سے شٹاک نے ایک تیزی دکھا ہی دی تو اوپر جو ریسنٹلی لیا تھا لیول کو اس کو بھی بریک آوڈ میں آلیوم کی بات کیوں بتا رہا ہوں کیونکہ آپ یہاں پہ آپ لوگ نظر ڈالوں گے پیشلے 5-6-7 دنوں سے اچھا آلیوم پوزیٹیو آلیوم سا رہا ہے زموٹو کے اندر پوزیٹیو آلیوم اور اچھا آلیوم اوپر کے سارے دیکھنے کو ملائے جیسے کہ آپ لوگ نظر ڈالوں گے پیشلے دو تین مہنوں میں سٹاک کے اندر اپر نیگٹیو آلیوم زیادہ آئے آلیومس بھی آلیومس کاؤنڈ بھی بہت کم آ رہے تھے بڑے 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 آلیوم سا رہے اسے کے ساتھ سٹاک کے اندر پوزیٹیو آلیوم سا رہے جو کہ پوزیٹیو آلیوم سا رہے اسے وہی آپ دیکھ سا رہے کہ زموٹو کو اپر کی طرف پوزیٹیو بریک آوٹ ڈے چکا ہے جو ریسنٹلی پوزیٹیو آلیوم سا آ چکے تو سٹاک کو سسٹین ہونا چاہے 65-60 لیول کے اوپر تو سسٹین ہوتا ہے سٹاک تو اوپر کے ساتھ جانے کے جو چانسے سے اور بھی بڑھ سکتے ہیں اور انکریز ہو سکتے ہیں سپ آلیوم سکم نہیں آنا چاہے کم آلیوم آتے تو سٹاک میں وکنیز بڑھتی ہے اور بیریش مومنٹ بھی ہو سکتے ہیں تو پوزیٹیو آلیوم سا آتے تو سٹاک میں اندر ایک اچھی اوپر کے سائٹ لیول سے دیکھنے کو مل سکتے ہیں 65 کے بعد جو ریسنٹ لگے گا وہ 70 لیول کا ریسنٹ لگے گا جو کی منتلی میں بھی ہم نے دیکھا جانے کے چانسے بڑھا سکتا ہے ریسنٹ لی تو کوئی خاص اپ ڈیٹ نظر نہیں آرہے جو موٹو لیمیٹیڈ کے لیے تو فنڈامنٹلز بھی اس کے اوپر ہم لوگ نظر ڈالیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سرے کی فنڈامنٹلز کی بات کی جائے تو ریسنٹ لی کارٹس کی جو نمبر سے ابھی تک دیکھے جائے تو مارچ کارٹس کی نمبر سے ابھی تک آئے نہیں ہے تو دیکھ سرے کی مارچ کارٹس کی نمبر سے آئے نہیں ہے تو ہم لوگ فنڈامنٹل چیزیں دیکھیں گے زومٹو کے لیے کیونکہ تیزی دیکھنے کو ملے سٹاک کے اندر مارکٹ کیاپ جو ہے 55,000 کروڑ کا ہے پی ریشو نہیں ہے بک ویلو 23.8 روپیز کا ہے ڈیویڈنڈ بھی نہیں دے رہا ہے شاپ روزی جو ہے مائنس 10 کا ہے ریٹرن آن اکوٹی مائنس 10 کا ہے فیس ویلو روپیز 1 کا ہے تو دیکھ سرے کمپنی کے جو ریٹرن آن اکوٹی آر و سی جو ہے وہ یہاں پہ نیگیٹیو دیکھا ہی دے رہا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سرے کی ترگبان کمپنی کے اوپر کوئی خاص ڈیپ نہیں ہے ڈیپٹ یہاں پہ جیادہ نظر نہیں آرہا ہے کمپنی کے لیے پر یہاں پہ نیٹ پروفیٹ جو ہے 158 ساری 358 کروڑ کا لاؤس خاتی بھی نظر آ چکے زومٹو کمپنی ایپی ایس بھی دیکھو گے تو ایپی ایس بھی کوئی خاص نہیں ہے ریٹرن کی بات کیجئے تو 12 پسنڈیج کا گراؤ دیکھنے کو ملے پر پروفیٹ گروہ تو اسے دیکھا جائے تو یہ لاؤس ریکور ہو رہا ہے کیونکہ آپ پہ پروفیٹ گروہ 66 پسنڈیج اف ہے اور سیلز گروہ جو ہے 41 پسنڈیج اف ہے کیونکہ آپ پہ ایوریج پروفیٹ پچھلے پاس سالوں سے دیکھا جائے تو 1200 کروڑ کا لاؤس ہو رہا تھا پچھلے پاس سالوں سے ایوریج لی پھر ریسنٹلی آپ پہ کنٹرول کیا ہے سٹاک نے آیا اور ایک اچھا باؤنس بیک دیکھنے کو ملائے جو کی پوزیٹیو بات ہے شیئر اولڈرز کے لیے بھی انویسمنٹ انویسٹرز کے لیے بھی جو آپ پہ ریسنٹلی دیپ ٹوئی گوڈی ریکھو دیکھو دیکھو تو بہت اچھا ہے پرامٹ وڈڈنگ نہیں ہے ابیٹا مائنس میں جیسے کمپنی پروفٹ میں آئے گی تو سب کچھ پوزیٹیو آ جائیں گے جو ریسنٹلی ریکار کر رہی ہے کمپنی تو دیکھ ستے ڈیریکٹلی ہم کورٹر کی نمبرز بھی دیکھے جائے تو دیکھ ستے کہ کورٹر کے نمبرز بھی آی پہ دیکھے جائے جو کی ریسنٹلی کمپنی کافی لاؤس کھا رہا تھا ہر کورٹر میں لاؤس ہو رہا تھا ریسنٹلی دیکھا جائے تو سپٹیمبر کورٹر میں پروفٹ ہوا علکہ صاف اور یہاں پہ ڈیسیمبر کورٹر میں ابھی ایک اچھا پروفٹ ہوا 62 کروڑ کا جو لاؤس ہو رہا تھا وہ پروفٹ میں آتی بھی دیکھائے دے رہے جو لاؤس کنٹرول ہو رہا ہے اس سے پہ ایک ہی بات ہے کہ مارچ کورٹر کی نمبرز اچھے آتے تو سٹاک میں اوپر کے سائٹ جانے کے جو چانسے سے اور بھی بڑھ سکتے ہیں پوزیٹیو چانسے سے آپ پہ رکھنے کو مل سکتے ہیں کورٹر کی نمبرز اچھے آتے ہیں تو اور تیزیب بڑھ سکتے ہیں تو یہ تیل ایڈیس اپڈیٹ ہے آپ دیکھ سریکی زومٹو کے لئے